مجھے یاد ہے ابھی پچھلے رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک خاتون تھی ایسی بھی آج موجود ہیں الحمدللہ وہ مسئلہ اگرہ پوچھنے کے لئے مجھے بلایا کرتی تھی بہت پرہیزگار عورت تو وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی ایادت کے لئے گیا تو وہ ہسپٹل میں مجھے مسئلہ پوچھنے کے لئے تین دن سے بلا رہی تھی گیا تو کیا مسئلہ ہے سخت بڑھاپا ہے اٹھنا پھرنے کی طاقت نہیں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ ہسپٹل میں نماز پڑھنے کے صحیح انتظامات نہیں کیا میں اپنے بیڈ پر سو کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں تو مجھے دل بھر آیا ہے امت مصطفیٰ میں اپنی لوگ ہیں جو نماز کی قدر کر رہے ہیں وہ مریضہ ہے اور آخری وقت تھا میں نے کہا اممہ جان میں طریقہ بتاتا ہوں کس طرح پرنا چاہیے آپ اٹھ پھر نہیں سکتے سیدھے لیٹ جاؤں کبلے کی طرف پیر ہو پیر کبلے کی طرف چہرہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو تکیہ تھوڑا اونچا رکھ لو اور کعبے کی طرف یوں تمہارا چہرہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں تو اٹھا کر کے باندھو نہیں اٹھتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کر لو اور اللہ اکبر کہو اور پرچے رہو اشارے سے رکو کرو اشارے سے سجدہ کرو وہ خوش ہو گئی خوش ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں مجھے آج تک وہ بات یاد آتی ہے چند ہی دنوں کے بعد انتقال ہوا رمضان کے جمعہ کو انتقال ہوا اس کے دوسرے دن ان کے بیٹے اب بھی ہیں وہ آتے ہیں اس بوڑی خاتوم کے بستر کے نیچے چٹیاں رکھی تھی کچھ پیسے رکھے تھے وہ لاکر کے وسیعت نامہ لکھا تھا وہ لکھی ہیں میرے نام سے اور اپنے بیٹوں کے نام سے لکھ کر کے رکھی ہیں لکھوا کر کے رکھی ہے لکھ کر کے تو میں نے دیکھا تو اس میں اس نے لکھا کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں بیماری کے عالم میں سترہ نمازیں قضا ہوئی ہیں اور ہر نماز کے فیدیے کی رقم میں نے چپٹی میں باندھ کر کے رکھی یہ مفتی صاحب کو پہنچا دینا کہ کسی غریب کو دے دے اور میری نمازوں کا فیدیہ ہو جائے اللہ اللہ اس خاتون کا میں نے نماز جنازہ پڑھایا تھا اور بڑے فخر ہوتی ہے بڑے فخر سے کہتا ہوں اللہ کی ایسے پاکیزہ بندے بھی ہیں جن کو مولا پوری طرح سے پاک کر کے موسیقی